موسیقی اگر مالدار ہو تو اپنے مال میں سے بھائی پرسنٹ نکال کے غریبوں کو محتاجوں کو ہندھوں کو لگڑوں کو ایسے لوگوں کو دو یہ محتاج ہے اس لئے کہ تمہارے مال میں اس کا بھی حق ہے تو آج کا دل یہ بہت محتپورن دن ہے انہیں سارے عیدوں کا عید کہا گیا ہے جسے جسن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں پوری دنیا میں ان کے حقیقت مند اسے خسی خسی اچھی طرح سے مناتے ہیں اور اپنے غلامی کا ثبوت پیس کرتے ہیں اسلام علیکم نمستے سسترکال میں راشد رجا ورہا دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شاہد بہت بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ میں صوفی صاحب بھی ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ابھی میں موجود ہوں مدونی جلا کے کھٹونا پڑھن انترگت کا رمے گتری پنچائت کے لوگ کہا کہ وارڈ نمبر پانچ ستیت جامہ مسجد خان مولا کے نام سے فیمس ہے اور یہاں ایک علماء موجود ہے بتاتے چلے کہ آج عید ملادون نبی ہے جو کی اگیتد مند جو ہے عاشق روشل بہت ہی اتسا سے اور خوشرما ہو کر سانتی پون طریقے سے عید ملادون نبی مناتے ہیں اسی سلسلے میں ہاں جا ہم یہاں موجود ہیں اور ان سے کچھ روبرو ہوں گے اور اس بارے میں کچھ جانکاری پرابت کریں گے کہ عید ملادون نبی خاص کر جو مناتے ہیں خاص جو ہے کیا وزہ رہا ہوگا جو منایا جاتا ہے جی سر آپ کا بہت بہت شواگت ہے کھین مقدم ہے خوشام بیر ہے کیا کہنا چاہیے آپ نے یہ بارے میں تھوڑا بتائیے مولانا شمسلہ لوکھا کا رہنے والا ہوں آج ہی کے دن پیومبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ہدایت دینے والے رہبر رہنوہ بنا کر بھیجے گئے جس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہم ہر سال پندرہ اغسط کو خوشی مناتے ہیں اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن پورے دنیا کے انسان انسانوں کے غلامی سے اس نے نجات حاصل کی دنیا میں جو برائیاں جو خواب جو نابرابرے سوٹے بڑے کا فرق تھا یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا مسکینوں کو ستایا جا رہا تھا ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لئے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگو خدا کے پیغام پر عمل کرو اسی نے تم کو پیدا کیا وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ آپ نے بیواؤں کو اس کا حب دیا عورتوں کو اس کا حب دیا یتیموں کو اس کا حب دیا لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگو دنیا میں کس طرح زندگی گزارو آپ نے کہا کہ لوگو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو دنیا کا ہر انسان اپنی پیدائش میں برابر ہے نہ کوئی گالا ہے نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے سب انسان برابر ہے سب کا حق یقصہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خدا کا قانون لے کے آئے اس خدای قانون کا دستور یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کانٹ دیا جائے اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو سنگسار کر کے مار دیا جائے تاکہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ جو پیغام لے کے آئے تھے آج بھی دنیا اس پیغام پر عمل قیرہ ہو جائے تو دنیا میں ہر طرف امن و شانتی ہی رہے گی نہ چھوٹے بڑے کا فرق رہے گا نہ امیر غریب کا فرق رہے گا آپ نے لوگوں کو بتایا جوئے لوگوں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جگاؤ اگر مالدار ہو تو اپنے مال میں سے بھائی پرسنٹ نکال کے غریبوں کو محتاجوں کو اندھوں کو لگوں کو ایسے لوگوں کو دو یہ محتاج ہے اس لیے کہ تمہارے مال میں اس کا بھی حق ہے اسی نبی نے بتایا کہ اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرو اس پر ظلم و زیادتی نہ کرو اور عورتیں بھی مرد کے لیے زینت کا سامان ہے اس نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں لوگ ترہ ترہ کی برائیوں میں مشغول تھے لیکن جب آئے تو دنیا میں ایسا انقلاب آیا کہ جو لوگ چور تھے وہ رہبر بن گئے جو ڈاکو تھے وہ حادی بن گئے اس نبی نے دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ آج تک ان سے بڑا انقلابی دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا والے اس نبی کی زندگی کو پڑھیں سمجھیں اور انہوں نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کریں تاکہ دنیا میں عمض و شانتی ہو اور دنیا سے برائی مٹ جائے سب لوگ ایک خدا کے سامنے سجدہ رید ہو جائے اور ہر آدمی کو انہوں نے یہ بتایا اے لوگو مرنے کے بعد تمہیں ایک خدا کے سامنے پھر جی اٹھنا ہے اور جو کچھ زندگی میں کیے ہو اس سب کا حساب و کتاب دینا ہے اگر تم نے اس زندگی میں اچھا کام کیا تو تمہارے لئے جنت ہے اور اگر تم نے برا کام کیا تو تمہارے لئے جہنم ہے جہاں ترہ ترہ کا عذاب دیا جائے گا تو اس پیغمبر اسلام نے دنیا والوں کو سب سے پہلے یہ تصور یہ خیال دیا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پھر اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہے اپنے ساتھ خدا کی کتاب قرآن لے کے آئے جس قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ حدل الناس یہ سب انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہر طرح کا بیان ہے ساری چیزیں ہیں ضرورت ہے کہ آئے لوگ قرآن کو پڑھیں دنیا کے ہر ضرورت میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے اسی میں سب کی بھلائی اور نجات ہے تب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہمارے پیغمبر حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنب دیو سے پوری دنیا میں ان لوگوں نے مناتے ہیں ان کے ماننے والے ان کے چاہے والے ہیں پوری دنیا میں ان کے حقیقت مند مناتے ہیں آج کے دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نامی تصریف لائے جب سرکار تصریف نہیں لائے تو اس سے پہلے جو پوری دنیا کی حالات تھی بہت خراب تھی بارش نہیں ہو رہے تھی اس کی وجہ سے جو ہے فیتی نے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا بیواؤں کا کوئی مقام نہیں دیا گیا تھا جو بیتیاں ہوتی تھی اسے جندہ زمین کے اندر دفن کر دیایا تھا تھا لیکن جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرتی پہ تشریف لائے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں بیٹی رحمت ہے برکت ہے اسے مت مارو اور وہ بیواؤں جو بیواؤں ہو جانے کے بعد اسے لوگ بھن مانتے تھے ان لوگوں کے بارے میں بھی مجھے نبی نے بتایا کہ اسے سادھی کرو اب خود سادھی کیے حضرت خدید خبرہ اس کے عمر چالیس سال تھی وہ بھی بیواؤں تھی آپ نے سادھی کر کے لوگوں کو یہ سندیس دیا یا پیغام دیا نئے لوگوں عورتوں کا مقام بلند ہے بیٹی کا مقام بلند ہے اور بیٹی رحمت ہے برکت ہے اس کے بعد پھر حمرو سانتی کا لوگوں کو پیغام دیا اپنے اخلاق سے مذہب اسلام سیچا نہ کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ تلوار کے نوب سے اسلام فیلایا گیا ایسا نہیں ہے ہمارے نبی نے اپنے اخلاق کو محبت پیش کیا لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لوگوں کو یہ سندیس دیا کہ یہ چاند سورک ستارے زمین و آسمان جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بنانے والا صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے پورے نظام کا مالک وہی ہے کسی دھرم کے ماننے والے ہو کسی مذہب کے ماننے والے ہو ان کو روزی دیتا ہے ان کو کھلاتا پھلاتا ہے تو آج کا دل یہ بہت محتپورن دن ہے انہیں سارے عیدوں کا عید کہا گیا ہے جسے جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں پوری دنیا ان کے اقلیت مند اسے خسی خسی اچھی طرح سے مناتے ہیں اور اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں غریبوں میں کھانا کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لئے شربت کا انتظام جگہ جگہ کیا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر اچھا کپڑا پہنا کر آج خوشی کا ادھار کرتے ہیں اس لئے میں تمام دیس واسنیوں کو مبالک بات خوش کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے آج کا لوگ جو ہے مسلمان ہیں اپنے آپ کو آسی کے رسول بھی کہتے ہیں لیکن جیادہ تر دکھا جاتا ہے کہ شراب میں مشغول آتے ہیں زینہکاری میں مشغول آتے ہیں ان لوگوں کو کیسے سمجھ دینا چاہیں گے ان لوگوں کو آج کے دن سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے کیونکہ میرے نبی نے جب حکم دیا چاہے لوگوں شراب پینا حرام ہے تو عرب کے اندر تمام لوگ اپنے گھروں سے سراب کو باہر فکھ دئیے اور اس طرح سراب جاری ہوا کہ ایک نہر جاری ہو گیا سراب کا اس کے بعد مردحب اسلام میں سراب حرام تراب دیا گیا اس لیے آج کے دن تمام لوگ کو توبہ کرنی چاہیے اور زنا کا بھی حکم آیا ہے قرآن میں کہ ان کو ایک سو درے مارنے کا حکم ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو جیسا کہ ہمارے نبی کے خلیفہ حضرت عمر فارغ کے آزم اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کیا ہے اپنے بیٹے کو بھی حکم لیا کہ سو درے مارو اور کچھ درے مارتے مارتے جب وہ مر گئے تو حکم ہوا کیونکہ قبر پر پورا کھڑے لیکن ان کے عذاب میں کمی ہو جائے ختم ہو جائے اس لیے ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہہ لوگو دوسرے کے ماہ بہن کو بھی اپنے ماہ بہن اس طرح سمجھو کسی کی عزت کو عزت سمجھو اور ان تمام برائیوں سے بچو دھوٹ عیبت چبلی زنا شراب خوری دعا ان تمام برائیوں سے بچو اس لیے ہم اپنے عاشق ہونے کے ناتے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اگر وہ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں ان تمام لوگ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو پیغام دیا ہے جو درس دیا ہے ان باتوں پر وہ عمل کریں اور آج کے دل سکھ کے دل سے توبہ کر لیں آج عید ملاد النبی پہ مسلم سمدائی کے لوگوں نے لوگ کہا پازار میں جو کی مدوونی جلہ کے لمبی کھتارے لگی ہوئی ہے جس میں ہجاروں کی سنخیہ میں لوگ عید ملاد النبی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس پہ ان کا جنم دن منا رہے ہیں بتاتے چلیں کہ آپ کا جنم عرب کے مشہور شہر مکہ شریف میں پیس اپریل پانچ سو ستر عشوے یعنی بارہ ربی اوال سو موار کی دن صبح سادق کے وقت کھاندانے کوریس میں ہوا آپ کے آتے ہی پورے وش میں ایک جبردست پڑی ورطن دیکھنوں کو ملا اتیچار انہائی کا انت ہوا گم خوشیوں میں بدل گئی مہیلاؤں کو جینے کا ادھکار ملا اگیانتہ کو مٹا کر گیان کا دب چلایا آپ کی آگمن کی بھویس سوانی انہی دھرموں کی پستوکوں میں ملتی رہی کمو ویس ایک لاکھ چوبیس ہجار جیسی مونیوں نے بھی یہ خبر دیتے رہے آپ ماں کی پیٹ میں ماں تر تین مہینے تھے کی آپ کی پیتا کا دھیان دھو گیا جب چھے ورس کی ہوئے تو آپ کی ماتا بھی اس دنیا سے چل بسی پھر آپ کی دادا اور چاچا ابو طالب نے آپ کی پالن پوسن کی جب آپ بڑے ہوئے تو لوگوں کو اسلام دھرم کے بارے میں بتایا کہ اے لوگوں ایک اللہ کی پوزہ کرو اسی کے سامنے سج جس نے تم کو پیدا کیا چاند سورج جمین آسمان کو پیدا کیا ویسکی رشنہ کی وہی روجی دیتا ہے وہی سب کو پیدا کرتا ہے وہی سب کو مارتا بھی ہے انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ ماں باپ پر اسی کمزور ورغو کے ساتھ اچھا ورطا کرو ان کے آنے سے پہلے بیٹی کو جمین کے اندر جندہ دفنا دیا جاتا تھا پیارے نبی نے بتایا بیٹی رحمت ہے گھر کی چینت ہے اسی سے نو چاہتی کا وکاس ہوگا آپ کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی جس کا نام قرآن شریف ہے وہ نبی جس نے مانوتہ کا پات پڑھایا وہ نبی جس نے اہنسہ اور اشانتی کو مٹا کر امن شانتی کا سندیز دیا وہ نبی جس نے مہلاؤں کو اچ آستان پردان کیا وہ نبی جس نے جندہ دفنائے جانے والی بیٹیوں کو ایک جندگی عطا کی وہ نبی جس نے نسل رنگ چاہتی پرادری ایم بھید بھاؤں کو مٹا کر برابری کا پیغام دیا وہ نبی جس نے نفرت کی جگہ پرین بھاؤچارہ ایم ایک تا کا سندیز دیا آئیے ہمار آپ سبھی ان کی چم دیواز پر نفرت کو مٹا کر آپ سے محبت بھاؤچارہ پاٹی اور ڈیس کو مجبوط کریں بھاؤچارہ مٹا مٹا موسیقی 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 نارے تکبیر سرکار کیامت جلگار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت فرمک موسیقی 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 موسیقی